موسیقی 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 اور خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں پچھلے ہفتہ میں آپ کو بتا رہے تھے وہ کون سا آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور لمبی عمر چاہتا ہے تاکہ اس کا بھلا ہو تو بائیول بتاتے ہیں اپنی زبان کو اپنی بدی سے باز رکھ اور اپنے ہوتوں کو دگا کی باتوں سے گلتی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہوتوں کو دگا کی بات سے دور نہیں رکھتے ہم اپنے لبوں کی حفاظت نہیں کرتے تب ہی ہماری زندگی میں خطائیں ہوتی رہتی ہیں ہماری زندگی سے گنا ٹپکتا رہتا ہے ہمارے ہوت دگا کی باتیں کہتے رہتے ہیں اس لئے خدا کلام بتاتا ہے کہ ہم اپنے ہوتوں کی نگے بانی کریں اپنے زبان کی نگے بانی کریں اس زبان کے مزے نے بہتوں کو برباد کر دیا ہے بہتوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے میں آپ کو ایک آیت کی طرف لے کے چلتا ہوں امسال کی کتاب کا اٹھاروہ باب اور اس کی اکیس میں آیت میں لکھا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں جو زبان کو اپنی دوست رکھتے ہیں جو زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں جبان کو اپنا استعمال کرنا جانتے ہیں وہ زبان کا پھل کھاتے ہیں خدا انہوں نے آپ کو برکت دینا چاہ رہا ہے کیونکہ زبان وہی کہتی ہے موہ میں وہی آتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے کیونکہ بائل بتاتی ہے اچھا انسان اپنے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اب آپ کا دل کیسا والا ہے آپ کے دل میں کیا ہے کیونکہ موہ میں زبان پہ وہی آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اس کے معنی ہماری زبان کی باتیں جو ہوتی ہیں دل کے اندر سے ہوتی ہیں اس کے معنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو اچھی رکھیں تو ہمیں اپنے دل کو ٹھیک کرنا ہے اور دل کو کوئی ٹھیک نہیں کر پایا میرے بھائی میری بہن کوئی دل کو نہیں سنبھال پایا ہے کیونکہ بہل میں لکھا ہے دل سب سے زیادہ دھوکے باز ہے دل بارہاں انسان کو دھوکہ دل آتا ہے اردو میں لکھا دل تو ہیلے باز ہے اس دل کا کوئی علاج نہیں لا علاج ہے تب ہی تو چار باپ کی تیشویں آت میں امسال کی کتاب میں لکھا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر جب ہم اپنے دل کی خوب حفاظت کریں گے تو اس میں اچھی چیزیں نکلیں گی یہی دل ہمیں پاک بنائے گا یہ دل ہمیں نا پاک بنا دیتا ہے زبان پر جو آئے گا وہ دل کے اندر سے نکلتا ہے بہت سے لوگ کہتا ہم نے دل میں دعا کر لی دل میں دعا کیسے کر دیتا ہے کیونکہ جو دل میں ہو تو مو پہ آنا چاہیے جب آپ کی دل میں کسی کے لیے برائی ہو تو اکدم دیو سورے کے ساتھ بیٹھ کے برائی تو کر دیتے ہیں کیونکہ دل میں تھا آپ کے آپ کی دل میں کسی کے لیے کچھ کچھ بھرا ہوا ہے یہی دل آپ کی زبان کو خراب کر دے گا اور آپ کی زبان آپ کو موت میں دخل دی گا آپ کی زبان آپ کو زندگی ملے جائے گی دیکھیں میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں باہر میں لکھا ہے دوسرے تواریک اس کے پچھے جب آپ کی پہلی آج سے لگے پانچ آئیت تک اجیہ نام کا ایک راج ہے جو سولہ سال کی عمر میں خدا کی لوگوں کا نیاہ کرنے کے لیے بیٹھے گئے اس کو سنتلت میں بٹھائی گئے اور باون سال تک اس نے راجع کر آئے سولہ سال کی عمر میں رہا اور ستیس سال اس نے راجع کر آئے ستیس سال بات شاد کری اسرائیلی قوم کے اپر اور بائبل میں لکھا ہے لیکن شروع کی باتوں میں لکھا ہے جب تک وہ خدا کا تعلیم رہا تو خدا وہ نے اس کو خوب کامیاب کر رہا ہندی میں تک لکھا وہ بھاگیا ون بنا رہا اتنا بھاگیا ون تھا لوگ اس کو دیکھے کہتے تھے یہ کیا خدا کی کاریگری ہے لیکن سولمی آیت میں نہیں لکھا ہے لیکن اس کا من پھول اٹھا اردو میں لکھا اور اس کا دل بکڑ گیا یعنی اس کا اندر گھمٹ سب آ گیا تو وہ کام کرنے لگا جو کہ اس کو کرنے نہیں چاہیے تھے وہ دھوب دان لے کر بخور دان لے کر خدا کے گھر میں جانے لگا جہاں پر کسی کو بھی جانا علاؤ نہیں تھا ممانیت تھی کوئی نہیں جائے گا اور وہی سردار کاہن جائے گا جس کے نام کررہ نکلا تھا تو عزریہ کاہن نے اس کو روکا اور کہا کہ نہیں نہیں رب بادشاہ سلامت آپ اندر نہیں جا سکتے وہ راجہ تھا اس کو اگامان تھا میں راجہ ہوں خدا میرے ساتھ ہے میرے ہر کام میں کامی دے رہا یہ جو کام کروں گا اسے بھی خدا مجھے برکت دے گا سارے کام میں خدا نے اسے کامیابی دی لیکن اس کام میں خدا نے اس کو کامیابی نہیں دی کیونکہ وہ کام خدا کے کلام میں منع لکھا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ اپنی زبان سے خطا کریا اور لکھا ہے وہ اکیاسی پادریوں پر اکیاسی کہینوں پر جنجل آ رہا تھا زبان سے جنجل آ رہا تھا اور جب وہ کہینوں پر جنجل آ رہا تھا تو نکلا ہے کہینوں پر دیکھتے دیکھتے اس کے ماتھے پر ایک کور نکلایا تو وہ بخوردان پھیک کر اس نے خدا کے گھر کو چھوڑا اور جا کے کوٹری میں چھپ گیا اپنے محل میں بھی نہیںیا ایک کوٹری میں چھپ گیا اور تب تک کوٹری میں بند رہا ہے جب تک کہ وہ مر میرا اس کی زبان نے اس کو موت کو دستق دے دی راجہ خدا کا بندہ خدا اسے خوب کامیاب کر رہا ہے سولہ سال کے عمر میں جو بچوں کی کھیل لیں کچھ نے کی جوانی کے عالم کی عمر تھی اس جوانی کے عالم ہماری اسے خدا کا طالب رہا یوں لے کہ جب تک وہ خدا کا تعلیم رہا خدا اسے خوب کامیب کرتا رہا یا خدا کے گھر میں جا کے وہ کام کرنا جو خدا نے کرنے کو نہیں کہا یہ خدا کا تعلیم ہونا نہیں سکھاتا اور چلو تم سے گلتی ہوئے اور تمہارا جو خدا خادم آپ کو بتا رہے تم گلت کر رہے ہو تو اسے مان لینا چاہیے تھا آج بہت سے بچے بہت سے لوگ بہت سے جوان بہت سے بزرگ یہی بات کی گلتی کر رہے ہیں خدا خادم کا کہنا نہیں مانتے ہیں جب خدا خادم ان کو سمجھاتا ہے تو ان کے کان گرم ہونے لگتے ہیں ان کا چہرہ گرم ہو جاتا ہے لال ہونے لگتا ہے یہ کون ہوتے ہیں اور جبکہ خادم عمر میں چھوٹا ہو تو کہتے ہیں یہ لڑکا جمع جمع آٹھ دن اسے آئے بھی ہونے یاد ہمیں سکھا رہا ہے وہ خدا خادم کہنا نہیں مانتے ہیں تب ہی وہ ہلاک ہو جاتے ہیں تب ہی وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اجیہ راجہ ہلاکی سے ہوا کیونکہ وہ سدار کہنوں پر جنجلہ رہا تھا بدگمان ہی اس کے دل میں آ گئی تھی اور اپنے زبان سے کچھ ناحق بات بول چگا اور اس کی زبان نے اس کو موت میں دھکیل دیا موت کا اندر دھکیل دیا اور جب تک مر نہیں گیا کوٹری سے بھان نہیں آیا آئے خدا ان کے لوگو آپ اپنی زبان کو کنٹور میں رکھیں تاکہ آپ کے زبان سے کبھی کوئی دھگا کی بات نہ نکلے کوئی جنجلات والی بات نہ رکھے باہر میں لکھا ہے کہ جب خدا خادم آپ کو سمجھائے مال لینا اپنی زبان سے خطہ نہ کر جانا حالانکہ ایلی نے کوئی خطہ نہیں کری ایلی ایک کہنج تھا اور سیمویر نے بھی خدا کا چونہ و بندہ ہے بچے ہی ہے اور خدا نے اس بچے سے بات کری ہے بچے نے ساری باتیں ایلی کو بتائی ہیں لیکن ایلی نے اس کی بات کو فالو نہیں کر رہا حالان کو گیا ہے آج خدا کب کلام میرا آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی باتوں کو فالو کریں اس لکھا ہے اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانے سے ہم سے بری چیزیں نکالتا ہے اور بری چیزیں ہمیں موت میں دکل دیتی ہیں بطیقہ پندر و باپ اور اس کی انیسویں آیت میں یوں لکھا ہے مگر جو باتیں مو سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں مگر جو باتیں مو سے نکلتی ہیں اب آپ سمجھ رہے ہوں گے نا جو باتیں میں بول رہا ہوں یہ میرے دل میں ہے آپ بھی جو بولتے ہیں وہ آپ کی دل میں ہوتا ہے مگر جو باتیں موہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں اگر آپ کے دل میں اچھی باتیں تو اچھی باتیں نکل لیں تو آپ ایک پاک شکشیت ہے اور اگر آپ کے دل میں خراب باتیں اور خراب باتیں نکل لیں تو آپ ناپاک ہو گئے اور ناپاک آدمی خدا کی باشیت میں داخل نہیں ہوگا اور وہی انسان کو ناپاک کرتی ہیں کیونکہ برے خیال نمبر ایک آپ کے دل میں کیا ہے جو موں پہ آ جاتا ہے برے خیال جب آپ کسے بات کرتے ہیں بری بری باتیں کرتے ہیں آپ کے ویچار غلط ہو جاتے ہیں جو ویچار بائبل والا ہونے سے وہ ویچار نہیں ہوتا آپ کا اپنا ویچار ہوتا ہے آپ کا اپنے خیالات ہوتا ہے برے ویچار خون نیزیاں جناکاریاں حرامکاریاں اور چوریاں جھوٹی گوائیاں بدگوئیاں یہ دل سے ہی نکلتی ہے یہ ہمارے زبان پہ آتی ہیں علی باتیں ہیں اور یہی لکھا ہے اور یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں اور ناپاک آدمی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوتا آج آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے زبان کو کابو میں رکھیں کہیں آپ کی زبان آپ کو موت میں نہ دکیل دے آپ کی زبان آپ کو بادشاہت میں لے کے جائے جائے یشو مسیح آپ کا کھڑا ہو کے انچار کر رہا ہے کہ آپ بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہت میں خدا ان یہ شمسی کے ساتھ رہیں اور اس کے جلال کو دیکھیں ایک آیت آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں بارو اب باپ کی تیری آیت میں لبوں کی خطاکاری میں شریر کے لیے پھندہ ہے لبوں یعنی آپ کے ہونٹ اور اس کے خطاکاری ہونٹوں سے خطاکاری ہوتی ہے شریر کے لیے کیا ہے پھندہ ہے کیونکہ شریر ہمیشہ لبوں سے خطا کرتا ہے رازباز آدمی خطا نہیں کرتا اور باہر بتاتے یہ رازباز وہی ہے جو کبھی کلام میں چوکتا نہیں ہے جو بولی میں چوکتا نہیں ہے اور باہر بتاتی ہے لبوں کی خطاکاری میں شریر کے لیے پھندہ ہے لیکن صادق مصیبت سے بچ جائے گا کیونکہ صادق کے ہونٹ کبھی غلط بات نہیں بولیں گے صادق کے ہونٹ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہیں گے کیا میں اور آپ ان صادقوں میں آتے ہیں کیا ہمارے لب شریر والے تو نہیں ہیں شریر کے کوئی الگ سے پہچان نہیں ہوتی شریر کے کوئی 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 دو سنگ نہیں نکلے ہوتے شریر کے دو لمبے دانت نہیں نکلے ہوتے شریر کام آدمی کی طرح ہوتا ہے اور یوں لکھا ہے اور شیطان یہودہ سکروتی میں سما گیا اسی طرح شیطان کسی کوئی اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے جو شیطان سما جاتا ہے تو ہمارے ہونٹوں سے ایسی باتیں نکل لگتی ہیں جو خدا کو اچھی نہیں لگتی اور وہی باتیں ہمیں موت میں دکہ دیتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں لبوں کی خطاکاری میں لبوں کی خطاکاری میں کیا ہے پھندہ ہے کیونکہ باہر نے دکھا ہے تو اپنی ہی باتوں سے پکڑا جائے گا تو اپنی مو کی باتوں سے جو تیری زبان بولے گی تو اس سے پکڑ لیا جائے گا لبوں کی خطاکاری میں شریر کے لیے پھندہ ہے ایک دن ایک شریر آدمی جو چھے بالش چھے ہاتھ ایک بالش ایک ہاتھ ڈائی فوٹ کا ہوتا ہے دو یا ڈائی فوٹ کے بیچ میں ہوتا ہے اور ایک بالش نو انچ کی ہوتی ہے تقریب پندرہ فوٹ آدمی آپ نے اکثر ہائٹ دیکھو کہ چھے فوٹ سالے چھے فوٹ یہ پندرہ فوٹ آدمی ہے اور چالیس دن سے خدا کی قوم کو للکا رہا ہے اور خدا کی قوم میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اس آدمی کا سامنا کر پا ہے اتفاقہ نے ایک لڑکا نکلا جس کے چہرے پہ لالی جلکتی تھی اور داؤد اس کا نام ہے اور وہ اس سے لڑنے چلا گیا صرف لاتھی ہاتھ میں جاتی دولت نے ایک بات اپنے ہوتوں سے بولی کیا میں کتہ ہوں جو تو لاتھی نہیں کر آیا ہے شریر کے لب خطاکاری کر جاتے ہیں یہ خدا کی قوم کو گالیاں دے رہا تھا خدا کی قوم کے خلاف باتیں کر رہا تھا خدا کو یہ اچھے لگی اس کے ہوتوں سے یہ باتیں اس کے لئے پندہ بن گئی اور داؤد نے اس کے ایک پتر سے اس بھی کو مار گرایا اور اسی کی تلوار سے اس کا سر کلم کر دیا شریر کے لیے پندہ بن گئی آپ تھوڑا سا جب بولیں تو کلام کو سامنے رکھ کے بولیں تب ہی تو بیل میں لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے موہ سے کبھی ہٹنے نہ پائے جب شریعت کی کتاب تیرے موہ پہ لگی رہ گی یہاں پہ خدا کا بندہ بڑا پریشان عالم ہے اور سوچ رکھ کیسے ہوگا خدا باپ اس کے پاس آیا اور کہنا کہ تیری زندگی بار کوئی تیرے سامنے کھڑا نہیں لے پائے گا لیکن ایک کام کرنا شریعت کے ایک کتاب کبھی تیرے موہ سے ہٹ رہے شریعت کے علاوہ ہوتوں سے کوئی بات مت بولنا بھائی دنیا کیا بول رہی ہے ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دنیا کیا گا رہی ہے ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دنیا کیا کر رہی ہے ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا تبھی تو پولوس نے کہا تھا دنیا میں رہو لیکن دنیا کے سے حکمت رہو ہم جب دنیا کیسے ہو جاتے ہیں تو جو چال دنیا چلتی ہے ہم بھی وہی چال چل لگتے ہیں اور خدا ایسا نہیں چاہتا میں آپ کو ایک جگہ لے کے چلوں ہر مباب اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے احمق کا مو اس کی ہلاکت ہے یعنی بے کف آدمی کا مو اس کی ہلاکت ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں حننیہ سفیرہ احمق لوگ نکلے حننیہ سفیرہ احمق لوگ نکلے جاتی جولیت احمق نکلا جو ان کے لئے نفع کا سودہ ثابت نہیں ہوا یہودہ اسکروتی احمق نکلا اور اس اب ہلاکت میں چلے گئے احمق کا مو اس کی ہلاکت ہے اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لئے پھندہ ہے اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لئے پھندہ ہے احمق کے ہونٹ کیا ہوتا ہے ہماری جان کو پھندے میں ڈال دیتے ہیں جس طرح چڑیا ایک چڑی مار کے پھندے میں پھج جاتی ہے ویسی احمق بھی اس پھندے میں پھج جاتا ہے شیطان کے پھندے میں پھج جاتا ہے اور جب شیطان کے پھندے میں پھج جاتا ہے تو شیطان اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کا صرف اسی کو ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا سارا خاندان ہلاک کر دیا جاتا ہے لیکن خداون چاہتا ہے ہم ہلاک نہ کیے جائیں بلکہ ہم ببچائے جائیں تاکہ خداون کا نام ہماری زندگی سے جلال پائے اور ہم لوگ کیسے کہ اچھو ہوا جو خداون نے ہمارا کھیل کرا دسویں باب اور اس کی چودمی آیت میں کچھ ایسے لکھا ہے دانا آدمی علم جمع کرتا ہے سنیے گا دانا آدمی علم جمع کرتا ہے اور جب علم جمع ہو جائے گا دل میں تو اس کے ہونٹوں سے علم کی باتیں نکلیں گی تیرا موں کہ تیرے کو گنے گھر نہ بنا دے اور زبان کے کابو میں موت اور زندگی ہیں اور دانا آدمی بدھی مان آدمی اکل مند آدمی وائز مین علم جمع کرتا ہے اور آگے لکھائے لیکن احمق کا موں قریبی ہلاکت ہے لیکن جو بے خوف آدمی ہوتا ہے ان کے موں سے ہلاکت ٹپکتی ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ ہمارا موں ہلاکت کا سبب بنے بلکہ ہمارا موں خدا کو اچھا لگے بارہ باب اور اس کی تیروی آیت میں کچھ ایسے لکھا سنیے گا آدمی کے کلام کا پھل اس کی نیکی اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا آدمی کے کلام کا پھل آدمی جو اپنے موں سے کلام بول رہا ہے اگر وہ خدا کے مطابق کلام کر رہا ہے خدا کے مطابق اپنے ہوتوں سے اچھی بات نکال رہا ہے اچھے دل سے اچھا خزانہ نکالنا ہے تو کلام میں لکھا ہے اس کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا آسود یہ ایک بہت بڑی چیز ہے دنیا میں لوگ یہ تو آسودہ نہیں ہوتے روپیہ بہت ہے پھر بھی آسودہ نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا بہت ہے پھر بھی آسودہ نہیں ہے پہنے کے لیے کپڑے بہت ہے پھر بھی آسودہ نہیں ہے لیکن خدا کلام بتا رہا ہے کہ آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا اور اس کے ہاتھوں کے کیے کہ اس جزا ریوارڈ اس کو ملے گا خدا باپ آپ کو برکت دینے جا رہا ہے اور ہم چاہتا ہے ہمارا کلام کا پھل ہم کو برکت دینے چاہتا ہے ضبور ایک سو چالیس اور اس کی نبی آئیت مجھے گھرنے والوں کے مو کی شرارت انہی پر آ پڑے ہیں مو کی شرارت سے لوگ آپ کو گھر لیں گے لیکن باہر بتاتی ہے اگر آپ خدا گے جانے ہیں تو شرارت انہی پر آ پڑے گی ایک بار کچھ لوگوں نے دانیل کو شرارت سے پھسانا چاہتا ہے ان کی مو کی شرارت نے ایک کام کرا اور نبو کا نظر سے کہا باستجی ایک کام کریے کہ آپ ایک حکم نامہ جاری کریے کہ کوئی بھی آدمی اپنے خدا سے تیس دن تک دعا نہیں کرے گا دانیل کو پھسانا چاہا لیکن وہ خود اپنے پھندے میں پھنس گئے ان کی اس بات سے دانیل کا تو نقصان نہیں ہوا شیروں نے دانیل کو تو کھنی کھایا لیکن شیر ان ویرودیوں کھا گئے شریروں کو کھا گئے جنہوں نے اسے گھننی کوشش کری تھی اگر آپ کے ہنٹوں سے کلام کی باتیں نکل رہی ہیں تو خداون کبھی آپ کو ختم نہیں ہونے دے گا فرشتہ بھیجے گا بچا لے گا صرف آپ کب کریں آپ کے مو سے کلام کی باتیں نکلیں شریعت کی کتاب کبھی ہٹنے نہ پائے تبیتہ اشوش کردہ شریعت کی کتاب تیرے مو سے نہ ہٹنے پائے بلکہ رات اور دن تو اس میں دھیان کرنا رات اور دن سوتے وقت بھی اس کا دھیان کرنا اٹھتے وقت بھی اس کا دھیان کرنا چلتے وقت بھی اس کا دھیان کرنا اب بیٹھتے وقت بھی اس کا دھیان کرنا اٹھتے وقت دھیان ساری چیزوں میں خدا نے کہا ہے شریعت کی کتاب تیرے مو سے نہ ہٹنے پائے جب شریعت کتاب آپ مو میں لگی رہے گی تو کبھی آپ سے مو سے گالی نکلے گی نہیں کبھی آپ سے گلت باتیں نکلے گی نہیں کبھی آپ کسی کی برائی نہیں کریں گے بلکہ صرف آپ اچھی باتیں کریں گے اور لکھا جب تو اس پر عمل کرے گا تو تو خوب کامیاب ہوگا اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی کا صرف ایک ہی راز ہے کہ آپ شریعت کی کتاب کو کبھی بھی اپنے مو سے ہٹنے نہ دیں خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ شریعت جب آپ کو گھیل لیتے ہیں تو آپ اس چکر بنا پڑیئے بلکہ خدا باپ آپ کو بچانا چاہتا ہے اس کے مو کی باتوں کی ابتداء ہماکت ہے اور اس کی باتوں کی انتہا فتنہ انگیز ہوتی ہے احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے پر آدمی نہیں بتا سکتا ہے کہ کیا ہوگا اور دو کس کس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھ سکتا ہے اور گیاریوی آیت ملنے کا اگر صاحب نے افسون سے پہلے ڈسائے تو افسون اگر کو کچھ فائدہ نہ ہوگا دانشمند کی مو کی باتیں لطیف ہیں پر ہمک کے ہونٹ اسی کو نگل جاتے ہیں دانشمند کی مو کی باتیں انسان کو اچھی رکھتی ہیں جب یشو مسیح بارہ سال کی عمر میں ہیکل میں بیٹھ کر بڑے بڑے سردہر قائنوں سے بات چیت کر رہا تھا تو وہ حیرت انگیز ہو کر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے دانشمند کیا آت باتیں لیکن بہت بار دانشمند کی باتوں کو سننا گوانا نہیں کرتا ایک دن خدا کے ایک بندہ آہاب سے کہہ رہا تھا تو اب جا رہا تھا واپس نہیں آئے گا مت جلنے لیکن اس نے اس دانشمند آدمی کی بات نہیں مانی ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا موسیٰ کی بات فراؤن نے نہیں مانی فراؤن ہلاک ہو گیا بانوں میں کیوں دانشمند کی مو کی باتیں انسان کو پسند نہیں آتی ہیں بہت بار کہتے ہیں یہ بے کوف انہیں کیا پتا اسے کیا کیا دنیا داری کہتے ہیں لیکن خدا کلام میرے آپ کو سکھانا چاہتا ہے خدا کلام میرے آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لوگ خدا کے ساتھ کھڑے رہے اور خدا کے کو مبارک ہے جب خدا کے نام کو مبارک کہیں گے تو خدا انہوں کو برکت پذیر کرے گا اور ہماری زندگی کو کوتھا نہیں ہونے دے گا میں آپ کے ساتھ ایک آئیت بڑھڑا چاہتا ہوں اور وہ آپ کو ملے گی امسال کی کتاب اکیس مباب اور اس کی تیسویں آیت میں جو اپنے مو جو اپنے مو اور اپنے زبان کی نگے بانی کرتا ہے آج میں آپ کو سکھانا مانگتا ہوں کہ آپ صرف اپنے مو کی نگے بانی نہ کریں بلکہ اپنے زبان کی بھی نگے بانی کریں جو اپنے مو اور اپنے زبان کی نگے بانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے اگر آپ اپنے مو کی اور اپنے زبان کی نگے بانی کر رہے ہیں تو آپ اپنی جان کو محفوظ کر رہے ہیں اپنی جان کو مصیبتوں میں پڑھنے نہیں دیں گے اگر کوئی انسان مسئیبت میں پڑھا ہوا ہے تو اس نے اپنے مو کی اور زبان کی نگے بانی نہیں کری یہ نگے بانی کا شب میرا آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم بہت بار نگے بان بننا چاہتے ہیں ہم بہت بار بہت سی چیزوں کی نگے بانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم صحیح طرح نگے بانی نہیں کر پاتے ہیں لیکن ہم اپنے مو اور زبان کی نگے بانی کریں گے ہم اپنے گھر کی نگے بانی کرتے ہیں ہم جب گھر سے کئی مہار جاتے ہیں تو اپنے گھر میں دو دو تین تین وہ تعلی لگا کے جاتے ہیں جب ہم اپنی موٹر سیکل گھر کے بارے کھڑی کرتے ہیں تو اس میں چین ڈال کے اس کو تعلی لگا دیتے ہیں جب ہم اپنی بہت سی چیزیں اپنا روپیہ بینک میں رکھتے ہیں تو یہ سوچ کے رکھتے ہیں اس بینک میں میرا روپیہ تنیلی ڈوبے گا ہم اس بینک کے اندر بڑی حفاظت سے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت بار ہم اپنے زبان کی نگے بانی نہیں کر پاتے ہیں ہم اپنے مو کی نگے بانی نہیں کر پاتے ہیں یہ جب زبان چلتی ہے مو زیادہ نہ بولے بہت بولتے ہیں بہت بولتے ہیں لیکن ناحق باتیں بولتے ہیں اگر خدا کے کلام کی باتیں بولے تو رات بار سننا اچھا لگتا ہے بے کوفی کی بات بولیں تو خدا ان کے لوگوں کو نہیں اچھا لگے گا آخر میں ایک باعت بتا کہ آپ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا اور وہ ملے گی آپ کو بجن سہی تا زبور کی کتاب اس کا ایک سو اکتالیس مد دیا ہے اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے آئے خداون تو میرے موہ پہ پہرہ بٹھا شاید آپ اپنی موہ پہ پہرہ نہیں بٹھا پا رہے ہیں آپ کے موہ روک نہیں رہا وہ غلط بات ہے بولنے سے تو آپ خداون سے درکاس کریے خداون سے کہی خداون میں تس سے درکاس کرتا ہوں تو میرے موہ پہ پہرہ بٹھا دے میں بہت غلط باتیں بول جاتا ہوں میں بہت سوستوں نہ بولوں لیکن میں بول جاتا ہوں آئے خداون تو میرے موہ پہ پہرہ بٹھا اور میرے لبوں کی دروازوں کی نگے بانی کر تو میرے موہ کے لبوں کی دروازوں کی یہ لب بہت بول جاتے ہیں یہ کبھی بزرگ کو نہیں دیکھتے یہ پادری کو نہیں دیکھتے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھتے لیکن ہمارے لب غلط باتوں کے طرف باہل ہو جاتے ہیں کاش ہم اپنے موہ کی نگبانی کرنے کے لئے خدا ان سے کہیں خدا ان اپنا فرستہ بھیجے گا اور آپ کے لبوں پر پہرہ بٹھائے گا تاکہ آپ کے موہ سے کبھی خطہ نہ ہو میکہ ساتھ پانچ میں ایسا لکھا ہے کسی دوست پر اعتماد نہ کرو ہمراس پر بھرسوں نہ رکھو ہاں اپنے موہ کا دروازہ اپنی بیوی کے سامنے بند رکھو خدا ان چاہتا ہم اپنے موہ کے دروازے کو اپنی بیوی یا اپنے شریک احیات کے سامنے نہیں بلکہ ہر ایک کے سامنے بند رکھیں تو بائن لکھا ہے اگر ہم خاموش رہیں گے کلام میں لکھا ہے جب شیطان سامنے کھڑا تو تو خاموش رہنا ہم اپنے لوگوں کو خاموش رکھیں تاکہ ہماری زندگی برباد نہ ہو بہت بار ہم اپنے لوگوں سے خداون کے لوگوں کے ساتھ بے روکی کرتے ہیں تو ہماری زندگی حلاکت بنا جاتی ہے کہیے خداون سے خداون تو میرے موہ پہ پہرہ بٹا جب آپ خداون سے کہیں گے خداون فرشتہ بھیجے اگر آپ کے موہ پہ پہرہ بٹائے گا تاکہ کوئی ناحق بات آپ کے موہ سے نہ نکلے اور وہ آپ کی زندگی کو برباد نہ کر دے کیونکہ زبان کے عقابو میں موت اور زندگی ہے آدمی آپ سے زندگی بات کرنا چاہتا ہوں کہا تو ایز آتا تھا کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا اس کے پاس زندگی ہے لیکن اس لائن کے ذریعے سے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اگر میرے پاس میری زبان اچھی ہے تو زندگی میرے پاس ہے اگر زبان اچھی رہ گی خدا کا بیٹا آپ کے پاس آئے گا زبان خراب رہ گی خدا کا بیٹا آپ کے پاس نہیں آئے گا اور آپ کی زندگی ہلاک ہو جائے گی میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں خدا کلام آپ کو بچانا چاہتا ہے تو آپ اپنی زبان پر قابو کریں لگام دیں کیونکہ زبان پر لگام دو گے سارے سارا جسم آپ کا قابو میں رہے گا اور کوئی ناہنگ بات آپ نہیں ہوگی آئیے آپ کے لئے دعا کریں خدا باب ہم تیرے پاس آتے ہیں شکر گزاری بجال آتے ہیں کہ تو نے ہم کو ایک اچھا دل دیا ہے اور آج ہم نے اچھی بات ہے سننے کو دیئے ہیں کہ اچھا دل سے اچھا خزانہ نکالتا ہے ہمارے اندر تو یہ اچھے خزانے وہ تو نے رکھا ہے جس کو ہمیں نکال نہ سکھا تاکہ ہم اپنے ہمو سے وہ اچھا خزانہ نکال پائیں اور ہمارے مو سے جو اچھا خزانہ نکالے اس سے لوگ برکت پائیں اور ان کی زندگی بچائی جائیں سب کو اپنے جلال کے اسمار کر سب کی کمیوں کو دور کر دیں سب کو اپنی مہمہ میں آگے بڑھا تاکہ سب تیرے میں خوش اور خوردہ رہے اور کوئی بھی موت کے دروازے پر کھڑا دکھائی نہ دیں یشو مسیح کے پاس زندگی ہے اور یشو مسیح اسی کو زندگی دینا چاہتا ہے جس کی زبان اس کے کابو میں رہتی ہے سب کو برکت دیں تیرے آتوں میں سوپ سوپ مدد کر یشو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین آمین خدا انہاں آپ کو برکت دے آپ نے خدا کلام کو سنا آپ نے برکت پائی آپ اس کو شیئر کریے ہم کو بتائیے خدا ان کے لوگوں کو بتائیے ہمارے ٹیلی فون نمبر سکرول ہو رہا ہے ہمارا ای میل آئی ڈی سکرول ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ سکرول ہو رہا ہے ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے آپ کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرنا چاہتے ہیں آپ آئیے اور ایک دوسرے کے لئے برکت کا وسیلہ بنیں اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ تیرے خدا انہاں آپ کو برکت دے تب تک کے لئے خدا حافظ پریز اللہ سبجیکٹ کے لئے خدا حافظ اور اگر آپ ہم سے فون پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے اور دوسرا نمبر ہے اس کے علاوہ 9891152423 موسیقی